سہارا تھا آپ کا باپ جن کو انہوں نے قتل کر دیا ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے بابا کے انصاف کے لیے کہ کس طرح کی ان ظالموں کو سزا ہونی چاہیے جیسے ماں پاپا کا حال کے ان کو بھی ویسے اس کے ساتھ سے اسلام علیکم ناظرین فورٹی ٹو ایسے ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کے مذبان امیر علی ناظرین قصور تھانا مصباباد کا ایسا دل خراش واقعہ کہ سگے بھائیوں نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا صرف ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے ان بچارے بچوں کو جتیم کر دیا میرے ساتھ قتل ہونے والے کے یہ دو بیٹے اور ایک بیٹی موجود ہیں جو کہ موقع بھی موجود ہیں جب ان کے چاچو لوگوں نے ان کے باپ کو گوڑیاں مار کر بیرحمی سے قتل کر دیا وزید ان سے جانیں گے کہ لڑائی کس بات پہ ہوئی تھی اور اس دن کیا بات ہوئی جس کی وجہ سے ان کے چاچو جو تھے انہوں نے ان کے والد کو فائر مار کر بیرحمی سے قتل کر دیا اسلام علیکم والکل سلام کیا ہم بیٹا تہا مجھے یہ بتاؤ کہ اس دن کیا ہوا تھا جس دن آپ کے والد کو قتل کیا گیا ہے کس بات پہ لڑائی ہوئی تھی اور آپ اس وقت کہا ہوں پہ تھے ہم صبح ممہ پاپا کے ساتھ میں گئے ہیں یہ پیچھوں سے دو چچوں ہیں دو تائیں دو کے پاس ایک کا نام سابر ایک کا نام بابر ایک کا نام سجاول ہے ایک کا نام پٹو ہے ٹھیک ہے دو کے پاس پسٹول تھا دو کے پاس ٹوکے تھی وہ جو پٹو اس نے کہا یہاں تے جگہ دے دو یہاں تو آپ لوگوں کو مار دینا ٹھیک ہے اس نے ان کو سابر کو تو بابر کا اس کے پاس کو گولیاں مار دو مار دو سابر بابر نے گولیاں مار لگیا ہے تو دو سجاول تو پٹو ہے ممہ کو نا انہوں نے پکڑ کے ٹوکے مارنے لگیا ممہ کو انہوں نے زکمی زکمی کیا ہے پاپا باہر آئے انہوں نے پاپا نے کہا کسی آدمی کو مار فائف پیکال کر دو تو تو آدمی کنے لگا یہ بھائی رہے ہیں انہوں نے اس کو بگا緣ی ہے اب کا مارکی تو پاپا کہتا ہے تیری بان فائف اف کیال کرانے پاپا گولیاں مار کے دنڈٹوں نے مارے ہیں بڑا ان کو بھی سڑے مارے بہت ان کا بڑا حل کیا ہے ان کو مارکے ان کو پھینک دیگیا پھر وہ انہوں نے ممہ کو مارے ایک ان کے ایٹ پیدر گونی لگیا ہے ان کے پیسے لگیں سارا کچھ ٹوکے ٹوکے مارے انہوں نے تو بعد میں وہ ہمیں پاپن کہا تو لوگ ہم بھاگ گئے پیچھے آیا ہمیں انہوں نے مارے مجھے تپر مارے ادھر میں نشان بھی آیا تو بعد میں گولی چلانے لگے گولی نہیں چلی پھر ہم گولی آپ کو مارنے لگے تھے ہاں وہ نہیں چلی ختم ہوگی اوپر سے ہمیں پھر ہمیں اوپر سے کہتے جاؤں سے جا کر دگا ہے ترسند ہے جا کرنے پھار لو ٹھیک ہے اور جب اسے ان تھپر سو پر مارے مامی بھاگ گیا ہوں پھر میں اسکول کے اپنی میس کا فون لیا پھر میں نے ماموں اپنے کو فون کیا وہ آئے پھر ہم نے ادھر جا کر ون فائب پہ کال کیا اور پھر پولیس والے آئے دو جانے پھر انہوں نے آنکے دیکھا ہے اس کے گولی کے جو کوکھیں نہیں ہوتے پچھلے وہ دا چھ باہر سے ملے چھ چار اندر سے ملے آپ نے ون فائب پہ کال کی تھی آپ اپنی ماموں کو لے کے گئے اور سے پہلے آپ کی بابا کی ڈیتھ ہو گی ہاں جی پاپا ادھر پاپا نے ہمیں یہ کہا فون کر کے تم لوگ باغ جاؤ ہم باغ گئے اس کے بعد وہ ہم باغ گئے وہ دو چار وقت میرا ادھر پاپا پاس باغ گیا میں ادھر کو باغ گیا ہوں تو پھر میں نے پہلے ماموں کو کیا پھر میں نے ماموں کو کر کے پھر میں نے اپنے پاپا کے نمبر پر فون کیا ہمیں چیک کرتا کہ وہ گولی لگیا ہے چھوٹے نے اٹھایا ہے اس نے کہا وہ پاپا کو ایم ایسے میں لے کے جا رہے ہیں انتین در میں مامو آگئے ہیں پھر اس سے جو آدمی ادھر گیا تھا پاپا کے پاس اس نے جا کے ہم نے جو ٹیچریں تھیں اس نے پوچھا بھائی کہ ادھر لگیا کہتا پی ایک ٹانگ پر لگیا ہے دو تین ادھر لگیا ہے ایک ادھر لگیا ہے ان کی حالت بہت قراب ہے خون بہت لگا ہے تو اوپر سے اوپر سے ان کو کہتے ہیں پھر مامو آئے تو پھر ہم نے گئے ہیں مامو کے ٹینشن لینے ہم چلتے ہیں ہم پھر گئے ہیں ادھر ادھر جا کر دیکھا اتنا خون اندر پڑا تھا چار پائی پر باہر مار کے ہسے پھینکے باغن چھوڑے مار کے بعد میں پھر ہم نے مامو نے کی وان پھائی پکار دو پلس والے آئے باس انہوں نے ان کے نام نوم لکھے ہیں اس کے بعد میں ان کو اندر سے وہ سارے ان کا خون لگیا انہوں نے باہر جو گیرا تھا وہ گولیوں کے جو کوکھے وہ پکڑے چھے باہر سے چار اندر سے دس وہ پکڑے ہیں جو اندر جنہوں نے مامو کو مارا اندر دنڈے دنڈے چپٹ اوپر وہ اندر بھی خون گیرا تو انہوں نے وہ بھی سارا دیکھا دھکھا ہے کسی لوگ تھے جنہوں نے آپ لوگوں کے اوپر حملہ کیا اور آپ کے والا صاحب کو فائر مارے چار لوگ تھے ہاں جی چاروں کے پاس ہی سیار تھے ہاں دو کے پاس پسٹول تھے دو کے پاس ہی ٹوکے تھے جو انہوں نے آنکھیں صرف بات اتنی کی تھی کہ آپ زمین چھوڑتے ہو یا مار دیں آپ کو انہوں نے یہ ہمیں کہا اس کے جو بڑا بھائی نا پٹو اس نے ہمیں یہ کہا یہاں تا پچھو یہاں تھی نمونا زمین سان دے دو پاپا میرے گائیں کو چارہ ڈاہ رہے ہیں وہ بھائی رہے ہیں انہوں نے پٹو نے کہا ماردن اور سارے اور سابر بھائی نے گولیاں چلا دیا پاپا کے اوپر وہ ٹانگ پہ لگا ہے ہاں ادھر لگا ہے ادھر لگا وہ باہر گئے انہوں نے کہا آدمی کو مان فائر پکا کر دو وہ آدمی کو انہوں نے درا کے باگا دیا اوپر کہتے ہیں تیری مان فائر پکا کر سکرانے ہیں ان کو ماری موریاں گولیاں تو انہوں نے جب ہمیں کہا تم لوگ باگ جو پیچھے جو ٹوکا تھا ادھر مارا ادھر مارا کے ان کو زخمی کیا ٹھوڑے مارے کے بعد پھر مارتے رہے ہیں بڑا مارا ان کے بعد ڈنڈے مارے جو گویا کھٹے کرنے والا نہیں ہوتا اس سے ڈنڈہ تار کے ان کے ادھر مارے ادھر مارے ٹھوڑے مارے ان کو آپ کے جو دادا تھا یا دادی تھی وہ زندہ وہ زندہ سارے ایک ساتھ دل کے نا ایسے بگا رہے تھے دمکی لگا رہے تھے باگ جاؤ یہاں تو آپ لوگوں کو مار دینا سبا پاپا لوگ گئے گئے کو چارہ ڈال لیں یہ پیچھے سے آئے ہیں یہ شروع سے لے کے آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کرویا تھا ان کا یہ ساتھ میں رام کہتے ہیں جبکہ یہ کھاتے ہیں ہم پاپا نہیں بلاتے ٹھیک ہے جی در سے ان کو یہ تکلیف سے کہتے ہیں تم لوگ بھی یہ کھاؤ پاپا نے کہا میں نے کھانا مجھے بلاو یا نہ بلاو بیس سال کے ہم ان کو بلا رہے تھے یہ بعد میں ہم سبا پاپا کے ساتھ گئے انہوں نے ان کے پاپا کو مارا پاپا باہر ہے پہلے گولی ک تھا کہ ان کو ماری گولی انہوں نے جب امیگا باگ جو دنڈا مارا پہلے ان کے در پھر پیچھے وہ کھڑے تھے ان کے وہ ٹوکا مارا وہ گر گئے ان سے پھر کچھ ہوا نا پھر ٹھڑے مارے ان کے ناک پہ مارے ان کے نکون نکلا سارا وہ در مجھے بتاؤ کہ آپ کے والد تھے جو کہ کام کر کے پیسے کما کے آپ لوگوں کو پڑھا بھی رہے تھے جس سے آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے کیا آپ سوچ ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ واحد سہارہ تھا آپ کے والد کا آپ بڑ ہیں جب اسی بات ابھی آپ کام نہیں کر سکتے کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنے والد کی نصاف کے لیے کہ جو آپ کے چاچو لوگ ہیں انہوں نے آپ کے والد کو بیرہمی سے قتل کیا کیا کہنا چاہیں گے وہ جنہوں نے قتل کیا ان کو پکڑے جیسے ان کے ساتھ سلوک کیا نہیں کیا جیسے ان کے ساتھ ظلم کیا پہلے ان کو باہر کھلا کر کے ہمارے سامنے مارے جیسے ہمارے پاپا کو مارا ممہ کو پھر جو ہم کہیں گے ان کو سزائیم ہو تو ہم یہ کہیں گے بات نظرین ان کا دوسرا بیٹا بھی موجودہ ان سے بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی ان کی ایج کتنی ہوگی یہ بچے ابھی پڑھ رہے ہیں وہ واحد سہارا ان کا والد تھا جو کہ محنت کر کے ان کو پڑھا رہا تھا ظالموں نے ان کو برہمی سے قتل کر دیا فائر مارے ہیں اس کے بعد ان کے اوپر کلہاڑیوں کے واہر کیے گئے ہیں ان کی جو میسیس ہے جو ان کی والدہ ہے ان کو بھی مارا گیا وہ زخمی حالت میں ابھی ہوسپیٹل کے اندر ہیں جن کی حالت بہت زیادہ سیریس ہے بزید ان کی دوسرے بیٹے سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے اس قانون کو کیا کہنا چاہتے ہیں حکومت کو کیا کہنا چاہتے ہیں محمد فیزان مجھے بتاؤ کہ جب آپ کے بابا کو انہوں نے گوڑیاں ماری ہیں اس ٹائم آپ ادھر ہی تھے ہاں جی مہتر ہی تھا آپ نے ان کو رکا نہیں کہ یا ان کو کہا ہو جاچو آپ اس طرح سنان کروں مارے پر زلو وہ ہمیں بلاتی نہیں وہ پیپاپا کو مار کے باگے سے سارے آپ ادھر ہی تھے ہاں جی آپ کو بھی انہوں نے مارا تھا یا جو آپ کا بھائی ہے اس کو جس طرح وہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے مارا ہے پھر فائر مارنے کی کوشش کی ہے گولی چلی نہیں ہے تو کتنی دیر تک وہ تو رکے رہے ہیں مطلب جب آپ کے بابا کی ڈیتھ ہوگی ہے تب گئی تھے یا فائر مار کے وہ بھاگ گئے فائر مار کر ماما کو مار کے بھاگ گئے تھے آپ کو بھی پہلے سنی بلاتے تھے وہ بلاتے ہی نہیں سے شروع سے کبھی پہلے انہوں نے آپ لوگ کو مارا تھا پہلے بھی مارا تھے ایک مرتبہ میرے بڑے بھائی کو بتاؤ کہ آپ اپنی بابا کی نصاف کے لیے حکومت کو کیا کہنا چاہوگے کیسے انہوں نے میرے پاپا اور ممہ کو مارا ہے ویسی ان کو بھائی کلاہر کے مارے سامنے مارے تو انت تک سزائے موترہ سی ڈال کے ان کے گلے میں کھڑا کرے میرا آپ کے کیا نام ہے وجیہ آپ سکول جاتی ہو آپ کے پاپا کو قتل کیا انہوں نے اس ٹائم آپ سکول میں تھی کی گھر بھی تھی نانو گھر میں آئی تھی تو آپ کو جب پتا چلا ہے کہ آپ ادھر موقع پہ چلی گی تھی جب آپ کے بابا کو لے کے چلے گئے تھے یا وہی ادھر ہی تھے نہیں میں ادھر ہی تھی مامو لوگ گئے تھے ہاں جی تو جو آپ کے چچو لوگ ہیں وہ ان کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہی تھا یا دور تھا جی گھر کے ساتھ ہی تھا سبھیروں نے آپ لوگوں سے پہلے بتمیزی کی ہو یا پہلے کبھی مارا تھا یا کبھی آپ لوگوں کو گالی گلوچ کی تھی کی تھی کئی دفعہ کی تھی پاپا کو دمکیا دے چاہتے ہیں ہم نے تم لوگوں کو لیٹو کے تیار کروائے ہیں یہ کہتے ہیں ہاں جی اس نے ابھی تیار کروائے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں سکول میں ذریعی سی بات ہے یہ آپ کا بڑا بھائی ابھی کام نہیں کر سکتا آپ کے بابا کو بھی انہوں نے قتل کر دیا ہے اب کوئی سہارہ نہیں ہے ذریعی سی بات ہے آپ کے معمول لوگ ہیں یہ آپ لوگوں کو دیکھیں کہ یہ آپ کی دیکھوال کریں کہ وہ وہ سہارہ تھا آپ کا باپ جن کو انہوں نے قتل کر دیا ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے بابا کے انصاف کے لیے کہ کس طرح کی ان ظالموں کو سزا ہونی چاہیے جیسے مائے پاپا کا حال کیا ان کو بھی ویسے کریں جی ناظرین یقین کریں کہ یہ بات سنتے ہوئے انسان کے پاؤں دلے زمین نکل جاتی ہے کہ بائی جو ہوتے ہیں وہ بھانیوں کی بازو ہوتے ہیں یہ ظالم شخص وہ تھے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو بھی سکول جاتے ہیں ان کا کوئی اور سہارہ نہیں ہے یہ بڑا بیٹا تھا جن کے ساتھ میں نے پہلے بات کی ہے یہ سب سے بڑا ہے یہ کام نہیں کر سکتا بھی اس کی عمر نہیں ہے کام کرنے کی یہ بھی سکول جاتا ہے ان ظالموں نے اپنے ہی سکے بھائی کو گولیاں ماری اس کے بعد کلہاری کے وار کیے ان کی میسز کے وہ مارا اور مار مار کے ان کو بے رحمی سے قتل کر دیا ہے میں حکومت سے پولیس کے علاقہ سران سے یہی اگزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ان بچوں کے اوپر انہوں نے ظلم کیا ہے ان بچوں کے ماں باپ کے اوپر ظلم کیا ہے اگر آج ان کو انصاف نہ ملا تو یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ آج ان بچوں کے ساتھ ہوئے ہیں ان بچوں کو جتیم کر دیا کل کو کسی اور کے ساتھ بھی وہ کریں گے میری حکومت سے میری پولیس کے علاقہ سران سے کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی ایسا قانون نہ بنایا کہ جس میں قتل کا بدلہ قتل نہ ہوا تو اس طرح کے واقعات جس طرح کے پہلے ایک مشاہد و ناظر تھے اب ڈلی کیس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں باپ بیٹے کو مار رہے ہیں ماں بیٹے کو مار رہی ہے بھائی بھائی کو مار رہے ہیں تو میری حکومت سے اگزارش ہے کہ ان ظالموں کو گرفتار کریں اور سزائے موت دے کسی چراہے پہ کھڑا کر کے ان کو سارے عام گولی ماریں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور ابرت کا انشان وہ اس معاشرے کے لئے بنیں اس کے ساتھ اپنے مدبان عمر علی کو جہدت دیجئے اور دیکھتے رہیے 42HTV